یہ عرصے تک وہ گوشت چل جاتا تھا اور جب اس کو بنائیں گے تو وہ بے صحیح تیسزائقہ ہوگا جیسے تازہ تو اس وقت جو ڈاکٹرز حضرات ہیں ان کا فریز کرنے کے حوالے سے ہے رہا معاملہ اس کے علاوہ دیگر اور کوئی ذرائے جس میں مذہر حضرات پیدا نہ ہوتے ہوں تو غالباً اس کی ڈاکٹر حضرات بھی ممانت نہیں کریں گے تو حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا ہے وہ ایک اس صورت کو ہی لازم یعنی واضح بات ہے کہ ایسے انداز میں گوشت کو چلایا جائے کہ اتنے عرصے بھی سال بھر تک کون چلاتا ہے لیکن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلکل اجازت ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو اتنے عرصے میں کھا لیا جائے تو یہ عوام نے اپنے طور پر یہ مشہور کی ہوئی ہے بات کہ محرم سے پہلے پہلے کھا لیا جائے غلط ہے جس نے قصدن یہ بات مشہور کی ہے تو وہ گویا ایک شریح حکم عوام میں بیان کر رہا ہے کہ اس سے پہلے پہلے کھا لیا جائے تو ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے تو لہذا جو جانتے بوجھتے اس بات کے غلط ہونے کے باوجود بھی عوام میں مشہور کرتا ہے تو وہ گناہ والی ایک صورت اپنا رہا ہے گناہ کرتے کاف کر رہا ہے مدین شرک کے ناظرین گوشت کے حوالے سے اور بھی ہمارے ذہن میں سوالات ہیں انشاءاللہ وہ مفتی صاحب سے کریں گے آئیے آپ کی کولز کو ہم شامل کرتے ہیں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے جامیات المدینہ میں کچھ لوگ لنگر وغیرہ ہوتا ہے یا اپنے شادی میں سے کوئی دیکھ بیچتے ہیں کھانے کی تو اس میں سے صرف جامعہ بچے ہی کھا سکتے ہیں یا جامعہ کا عملہ بھی کھا سکتا ہے یا دوسرے ایسائی جو جامعہ میں آتے ہیں مہمان وہ بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عموماً مداریس میں اس طرح ہوتا ہے بچا ہوا کھانا مختلف تقارب سے لوگ نیاز وغیرہ کر کے جامعہ میں بھیج دیتے ہیں رہائشی مداریس میں تو جو وہاں کے طلبہ ہیں وہ کھا سکتے ہیں وہاں کے جو اسادزہ کا عملہ ہے نازمین وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں اسی طرح وہ علماء جو مہمان کے طور پر آتے ہیں دوسرے جامعہ سے دوسرے شہروں سے جو علماء ویزٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ کھانا پیش کیا جا سکتے ہیں باقی تنظیمی طور پر جو جامعہ المدینہ میں جو بھی انداز ہے وہ بقاعدتے ہیں کہ اس میں کون کون کھا سکتا ہے اور کون کون نہیں کھا سکتا لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک مددی مشورہ عرض کروں گا اس حوالے سے کہ عموماً جامعہ المدینہ ہے یا مدرسط المدینہ ہے یا اسی طرح اور دیگر جو ادارے ہوتے ہیں عموماً ہم بچا ہوا کھانا یہاں پر بھیجتے ہیں تو یہ دینی طلبہ ہیں اور احادیث میں ان کے اتنے فضائل بیان کیے گئے پھر ظاہر یہ دینی طلبہ مستقبل کے علماء بنتے ہیں تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہو تو اولاً ان کی برکتیں حاصل کرنے کیلئے اس تقریب پر مزید رحمتیں نازل ہوں تو اولاً ان کو آپ بھیج دیں نا کھانا ہم یہ کرتے ہیں کہ کھانا بج گیا اور اب ہمارے کسی کام کا نہ رہا یا ہمارے گھر میں بھی جگہ نہیں ہم اس کو رکھیں پھر ہم یہ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں اچھا بعض اوقات مداریث میں ہم بھی اس وقت بھیجتے ہیں کہ جب وہاں کے طلبہ کرام وہ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کھانا ان کے بھی کام کا نہیں ہوتا بھلے کتنے اچھا ہو اگر بالفرض وہ اچھا کھانا سمجھ کے کھا بھی لیں تو ظاہر ان کی طبیعتوں پر بھی اس کے مزیر اثرات ہوتے ہیں کیونکہ کھانا تو وہ کھا چکے نا اب دوبارہ کھانا کھائیں گے وہ تو ظاہر طبیعت خراب ہونے کا اندرشہ رہے ہیں اس میں کب پہلے سے بتا دیا جائے جی پہلے سے بتا دیا جائے کہ ہمارے گھر میں تقریب ہے تو ہم اتنے بجے کھانا بھیجیں گے تو وہ اپنے جامعہ میں اس کا احتمام نہ کریں وہ خرچہ ان کا بجے کا جو آگے کام آئے گا بہت ساری اس میں باتیں مدنی پھولیں لیکن یہ ہے کہ ایک اشارہ میں نے آپ کو دیا امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جی مزید کولز جس اسلامی بھائی نے یعنی امام صاحب نے ظاہر کی سنتیں جو قبلیہ ہیں ادانہ کی ہوت تو وہ جماعت سرا سکتا ہے جنہیں کوئی شریف مسئلہ تو نہیں ہے جی سنتیں قبلیہ نہیں پڑھیں جماعت ظاہر کی جو سنتیں وہ محققہ ہے تو اس کو ظاہر کے فرضوں سے پہلے پڑھنا چاہیے جی جی تو اب اگر کسی امام صاحب نے ظاہر کی سنتیں محققہ قبلیہ نہیں پڑھیں اور وہ جماعت کراتے ہیں تو اس طرح ناز میں جماعت کرانا یہ کراہت پیدا کرتا ہے صحیح تو اس لئے امام صاحب کو پہلے سنت پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد میں پھر جماعت کرانی پھر لوگوں کو کوئی بدگمانی بھی ہوتی ہے کہ امام صاحب نے سنتیں نہیں پڑھیں اور یہ اس طرح کی ظاہریں اب وہ دیکھے ہوتے کہ ڈیڑھ بجے نماز کھڑی ہونی ہے اب وہ عوام کے سامنے ہی وضو کر کے وضو خانے سے آئے ہیں ڈائریک جماعت پہ آئیں گے اب وہ یہ سمجھتے ہیں لیٹ کروں گا تو باتیں بنیں گے اب دوسرے ذاویے سے یوں باتیں بننی ہیں جو سائر محترم سوال کر رہے ہیں کہ وہ سنت پڑھے بغیر جماعت کر آ رہے ہیں تو ایسے میں مجبوری ہے ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب قصد نیسہ کرتے ہو عمر مجبوری ہے اگر لیٹ ہو گیا تو مقتدیوں کو بھی تھوڑا سا تحمل اور تحمل کا مزاہرہ کرنا چاہیے اگر امام صاحب سنت پڑھ رہے ہیں تو گھڑی کو بار بار دیکھ دیکھ کے جو نا وہ پریشان نہ ہو آپ نماز کے انتظار میں ہیں نماز کے لیے آئے ہیں تو جب بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو ایسا ہی سباب مل رہا ہوتا ہے گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے تو جب آپ نماز گویا آپ کا نماز کا ٹائم ڈیوریشن انتظار مزید پڑھ رہا ہے تو یہ بھی عجر و ثواب سے خالی نہیں ہے اب یہ ہے اسے موقع پر صبر کریں اور امام صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ سنت پڑھ کر پھر جماعت کر آئے ہیں لیکن روز روز کا ایسا معمول بنے گا تو تشویش ہوگی یہ طبقہ جس طرح ان کو احتیاطی کرنی شاہیے بہت محتاط رہنا چاہیے کیونکہ عوام کو بس بولنے کا موقع نہ ملے ورنہ ظاہر غیر محتاط لوگ پھر غیبت ہو کے اندر پڑھ جاتے ہیں جس امام کی پیچھا اگر ایسا ہو جائے تو عوام کو چاہیے کہ تھوڑا ریایت وہ بھی رکھیں ظاہر انسانیں ان سے بھی تاخیر اس طرح کا سلسلہ ہو سکتا ہے جی مزید کون صبح خانے میں فیصلہ بہاتر میں اور بنگلہ سے بول رہا ہوں میرے سوال ہے ایک تو جو قربانی کا گوش پڑھا ہوا گھر میں اس سے ہم حقیقہ کر سکتے ہیں دوسرا میرے والے سب دنیا میں نہیں ہیں ان کے لئے دعا کھا دے اچھا انہوں نے کہا کہ گوش پڑھا رکھا ہوا اس سے حقیقہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم کی بخشش و مقفلت فرمائے اور ان کے درجات بلند و بالا فرمائے رہا یہ سوال کہ قربانی کا جو گوش رکھا ہوا ہے اس میں حقیقہ کرنا دیکھیں حقیقہ یہ کوئی سالن یا کوئی کھانا بنا کر کھلانے کا نام حقیقہ نہیں ہے حقیقہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر بچے کی طرف سے شکرانے کے طور پر ایک جانور زباہ کرنے کا نام اب وہ جانور وہی ہونا چاہیے جو قربانی کے شرائط کے مطابق ہوتا ہے بکرہ بکری ہے تو سال بر گائے بیل وغیرہ ہیں تو یہ دو سال وہ اونٹ ہے تو پانچ سال اور ان تمام عجوبات سے بھی وہ خالی ہو جو قربانی میں لکابت ڈالتے ہیں تو حقیقہ نام ہے جانور کو قربان کرنے کا احراقِ دم اس کو کہا جاتا ہے یعنی خون بہانا جانور کو زباہ کرنا اللہ کے لئے یہ ہے حقیقہ اب اس طرح اگر ایک منگوش بھی لے کر آجائیں بزار سے اور اس سے کوئی آپ کھانا وغیرہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کا نام عقیقہ نہیں ہے عقیقہ آپ نے ایک بکرہ لیا اور اپنے بچے کی طرف سے بطور عقیقہ اس جانور کو زباہ کیا اب بھلے وہ سارا جانور صدقہ کر دیں حقیقہ ہو گیا ہو گیا تو عقیقے کے جو گوشت ہیں تو اس کے لئے گوشت بہت سارا لاکر یا جو رکھا ہوا تھا اسی پر نیت کر لی کہ عقیقہ ہو گیا تو عقیقہ محض کھانے کی دعوت کا نام نہیں ہے یہ بچے کی طرف سے ایک جو مخصوص جانور ہیں بکرہ بکری وغیرہ گائے اور اونٹ ان کو قربان کرنے کا نام ہے مدیسہن کے ناظرین آپ کی کولس بھی لہیں گے اور جو ذہن میں قربانی کے گوشت کے والے سے سوالت ہیں حضور یہ اشارت فرمائے کہ ظاہرہ ہر طبقہ قربانی کرتا ہے اب جیسے ہوتل والے ہیں یا جو مختلف قسم کے ٹھیرے لگاتے ہیں بریانی کا اس طرح کا اب ظاہرہ گوشت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تقسیم ہوتا ہے ہر ایک کے گھر میں ایک تعداد میں گوشت آ جاتا ہے تو کیا آپ ہوتل والا اس گوشت کو پکا کر اپنی ہوتل میں برائے فروخت جیسے وہ بیچتے ہیں تو کیا اس میں استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ٹھیلے والا تو یہ ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو قربانی کا گوشت دی جی ان کی اپنی قربانی سے ہی نے حاصل ہوا ہے جی 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 کوئی بڑا جانور قربان کیا تو اس میں ایک کثیر گوشت کی مقدار بچ گئی تو ان کے اپنے قربانی کے جانور کی تھی یا کسی نے حصہ ڈالا تھا اور اس حصے میں ساتھ میں حصے کا گوش ان کو ملا ہے تو اب اس گوشت کو جو ان کی اپنی قربانی سے حاصل ہوا ہے اس گوشت کو نہ بیچ سکتے ہیں نہ اس کا کھانا بنا کر یا پلاو بریانی بنا کر اس کو سیل کر سکتے ہیں اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے قربانی کا گوشت یا تو کھایا جائے گا یا فقرہ میں صدقہ کریں یا اپنے دوست و حباب میں تقسیم کریں یعنی یہ تین حصے کیا جاتے ہیں اس کو مطابق کریں اس کو آپ صدقہ کر کے سواب حاصل کریں اس کو بیج کر روپے پیسے حاصل نہیں کر سکتے اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو جتنا گوشت اس میں استعمال کیا کھانے وغیرہ میں استعمال ہوا پلاو بنا کے ٹھیلے والے نے وہ بیچ دیا تو جتنا کلو گوشت اس نے استعمال کیا ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے جو قیمت اس کو حاصل ہوئی تو وہ قیمت گوشت کی قیمت اس میں چاول وغیرہ بریانی نہیں جتنا گوشت اس نے استعمال کیا پانچ کلو گوشت استعمال کیا تو پانچ کلو گوشت جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت اب اس کو صدقہ کرنی ہوگی تو یہ جائز عمل نہیں ہے البتک دیگر جگہوں سے جو آ جاتا ہے آس پڑوں سے آ جاتا ہے تو اب اس گوشت کو اب آدمی یوٹیلائز کر سکتا ہے وہ بیچ بھی سکتا ہے لیکن لازمی بات ہے جب کوئی اس طرح کرے گا تو لوگوں کو باتوں کا موقع ملے گا تو اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو لوگوں کو بدگمان کرنے والی ہوں اچھا اب جیسے گھر کے اندر شادی ہے جیسے ان دنوں میں شادیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں اب ایک بڑا جانور زبا کیا تھا گوشت کافی ہے تو کیا اس شادی کی تقریب میں وہ گوشت استعمال کر سکتے ہیں بالکل شادی کی تقریب میں کسی جانور کا زباہ ہونا کوئی ضروری نہیں بلکہ برات کے موقع بے جو کھانے وغیرہ کا سسٹم میں ایسی بھی کوئی روایت نہیں کہ برات آئے تو برات وہ کھانا کھلائے جائے ایک رسم دنیا ہے تو اس میں قربانی کا جو جانور ہے اس کا گوشت اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح قربانی کی گوشت اس پر فاتحہ دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت اب جیسے ہم نے ترغیب بلائی کہ کل اپنے گھر میں سالس حواب پر اعتمام کریں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ تو اب گھر کے اندر گوشت ہے تو وہی ایک اچھی ڈیچ بنا کر اس پر فاتحہ دے دی تو بالکل یہ بھی جائز کام ہے اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے قربانی کے گوشت کی عام گوشت کے مقابلے میں عظمت زیادہ ہے صحیح تو اس گوشت پر اگر فاتحہ پڑھی جائے گی تو یہ فاتحہ اس کے منافی نہیں ہے فاتحہ پڑھنے سے کیا ہوگا برکت ہوگی اللہ کا کلام آپ پڑھیں صورتیں پڑھیں تو ایک عظمت والی چیز جو قربانی کا گوشت ہے اس پہ آپ نے اللہ کا کلام پڑھا اور بابرکت بنانے والی صورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے عوام میں اس طرح کی باتیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہوتی ہیں جس میں قربانی کا گوشت اتنے دن میں ختم کر لیں اور محرم تک نہیں جانا چاہیے تو کوئی کہتا کھچڑا اس قربانی کے کوشت سے نہیں بننا چاہیے کوئی کہتا فاتحہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ آگے محرم میں اس طرح کا بھی سوال اٹھے گا کہ محرم میں فاتحہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی کسی اور کی نہیں ہوگی بلا وجہ کہ عوام نے اپنی فرضی باتیں بنائی ہوئی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے مدیشل کے ناظرین یہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مزید اصلاح کے لیے آپ کے علم اضافہ کے لیے یہ سلسلے رکھے جاتے ہیں اور جو ہمارے مدیشل کے ناظرین یہ دیکھ رہے ہوں گے یقیناً ان کے علم اضافہ ہوتا ہے اور غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں تو ایس ایم ایس بھی ہیں انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے مزید آپ کی کولس لیتے ہیں کیا کہ انتقال ہو بیضا اس کو جب قبر میں دفنایا نا تو اسے ٹیڑا دفنایا ہے تو ہم نے کہا کہ مو ہوتا ہے کعبہ کی طرف مید کو سیدھا دفناتے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں مو بھی ہوتا ہے مگر سینہ بھی ہوتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں کیا فرماتے ہیں جب مید کی تدفین اس کو قبر میں ہوتا رہا جائے تو اس کے سینے کا رخ یعنی اس کو سیدھی کروٹ پر لٹایا جائے نورمل جو زندہ آدمی ہوئے وہ سوتا ہے سیدھی کروٹ پر سنت کے محافق تو وہ تو بالکل اپنے اسٹیٹ کروٹ اس کی بالکل کمر سیدھی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے لیکن جو انتقال کر چکا ہے وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا تو یا تو اس کو دیوار کے ساتھ ایسا سہارہ دے دیا جائے کہ وہ سیدھی کروٹ پر رہے اگر ایسا ممکن نہ ہو انداز میں ٹیپر کر دی جائے ڈھیلانواری انداز میں مٹی لگا دی جائے تاکہ اس کے ذریعے وہ سہارہ لے کر اس کا سینہ قبلے کی جانب ہو یہ سنت ہے صحیح صرف عام طور پر ہوتا ہے کہ مردے کو چہرہ کر دیتے ہیں اس کی چت جس کو کہتے ہیں چت لیٹا ہوتا ہے اور اس کی گردن کو قبلے کی طرف کر دیتے ہیں تو چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو اور اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہو یہ سنت ہے آج سے تو بلکل بہت کم ہوگی دیکھ ہی نہیں ہے تو لہد ہو یا جو نورمل ہمارے ہاتھ اس میں اس کو سینہ کر دیا جائے تو اس میں اس کے سینے کو قبلے کی طرف کرنے کے لئے تھوڑا سا اس کو اس کے لیفٹ سائیڈ کے شولڈر کو تھوڑا اٹھائیں گے ہاتھ کو اور نیچے کوئی مٹی اس انداز میں بھر دی جائے اس کی کمر کو ایک سہارہ مل جائے تاکہ اس کا سینہ قبلے کی طرف ہو جی مزید کول میرے مفتی صاحب کے بارے ہمیں سوال ہے کہ جانور کا بھیجا کھانا کیسا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جانور کا بھیجا کھانا کیسا یہ ہمارے اردو میں بھیجا بہت کھاتا ہے تو وہ ایک یعنی دماغ خراب کرتا ہے ان معنوں میں بھی ہے تو سوال کا انداز تھوڑا ہے سہی تھا تو بھیجا دماغ کو کہتے ہیں مغز کو کہتے ہیں مغز کھانا حلال جانور کا بلا شبہ حلال ہے چاہ دنبا بھیڑ گائے وغیرہ تو ان کا مغز دماغ بھیجا اس کا کھانا جائز ہے ٹھیک جی اگلی کول میں یہ سوال ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا کہتا کرسی پر نماز پڑھنا کیسا دیکھیں کرسی پر جو قیام نماز میں قیام فرض ہے تو فرض واجب سنت فجر ان میں قیام کرنا فرض ہے تو جو قیام کرنے پہ قادر نہ ہو مثلا وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اتنا وہ چکرا رہا ہے بخار کی ایسی شدت ہے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہا نہ سہارہ لے کے نماز پڑھ سکتا ہے تو اب اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے دوسری صورت ہے کہ جو شخص سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے مثلا اس کے گھٹنے میں ایسا درد ہے یا ایسا زخم ہے کہ گھٹنا وہ نہیں رکھ سکتا اور گھٹنا زمین پہ رکھے بغیر سجدہ کرنا دشوار ہے اس کے لئے یا اس کے جوڑوں میں اتنا شدت کا درد ہے کہ وہ سجدے میں نہیں جا سکتا نہیں کھڑا ہو سکتا تو ایسی صورت میں اب ایسے شخص سے قیام جو فرض تھا وہ ساکت ہو جاتا ہے اب وہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے جب بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا یہ بہتر صحیح کرسی پہ پڑھنا جس نہ تہیات میں بیٹھتے ہیں اس انداز کو اپنا کر بیٹھ سکتا ہے تو یہ بہتر طریقہ ہے صحیح ورنہ چار زانوہوں کے بیٹھ جائے زمین پر اگر زمین پہ بساوقات تکلیف بازوں کو ہوتی ہے تو وہ کرسی پہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آج کل ہر دوسرا تیسرا ضعیف ضعیف العمر شخص وہ کرسی کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے لیکن وہ یہ معلوم نہیں کرتا کہ میرا کرسی پہ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں تو یہ رہنمائی لینی چاہیے تاکہ آپ کی جو کیفیت ہے حالت ہے مرض ہے تکلیف ہے اس کے پیش نظر آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ کرسی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں اچھا اسی طرح اس ایم ایس آیا کہ کارپیٹ جو ہیں بعض اتنے نرم ہوتے ہیں کہ اس کو مزاہر سختی سے جمائیں گے تو وہ نرم ہڈی ہماری دبے گی اور پیشانی تو اب اس ایم ایس یہ ہے کہ کئی لکڑی کا تختہ رکھے یا کوئی ایسی چیز رکھے ہم اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں یعنی کوئی فلیٹ ایسی چیز رکھ لی جائے سخت ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی مزاہر نہیں ہے لیکن جو چیز رکھی جائے وہ بالش بھر اونچی نہ ہو ٹھیک ہے یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی سٹول ٹائپ کی چیز رکھ دیں اور اس پہ سجدہ کر رہے ہیں اور وہ ایک بالش اونچہ ہو اچھا اس میں میرے ذہن میں سوال ہی آ رہا ہے کہ اپنے گھر میں تو شاید یہ کر لیں گے اگر مسجد میں اگر کریں گے تو لوگ اس کو شاید فیل نہ کریں کیفیت کیا ہے کارپیٹ وغیرہ کی نرمی کی ویسے ایسا کہہ رہے ہیں نرمی کی ویسے وہ تو گھر کا ایک پرابلم ہوگا عام طور پر مساجد کے اندر جو وہ کارپیٹ اتنے ہائی فائی اور اتنے نرم و غداز نہیں ہوتے وہ بھی سادے سادے سے ہی ہوتے ہیں تو اس میں اگر یہ پیشانی اور یہ ناک کی جو سخت حدی ہے اگر یہ زمین پہ جمتی ہے اس انداز میں کہ اب دبانے سے نہیں دبتی زمین کی سختی محسوس ہو رہی ہے تو سجدے میں جو چیز ضروری تھی وہ ادا ہو گئی اب سب ناک کی نوک لگا دی یا ہلکا سب سر کو ٹکایا ہوا ہے اور کوئی زمین اگر نہیں دبائیں گے تو اور دبے گا یہ نہیں کر رہے وہ تو یہ سجدے کے اندر جو ہے وہ زمین کی سختی محسوس ہونا ضروری ہے زمین کی سختی سے مراد یہ ہے کہ اب دبائیں تو اب نہ دبیں مزید نہ دبیں اچھا اقیقہ جو بھی آپ نے بیان فرمایا تو ایسے میں سے یہ ہے یہ وزاد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ کہ صرف باپ پر ہی واجب ہے دادا اور مامو وغیرہ کر سکتے ہیں یہ نعمت ہے باپ کے لئے تو باپ بھی کر سکتا ہے دادا چونکہ اس کی اولاد میں ایک اضافہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائیے تو باپ بھی کر سکتا ہے دادا بھی کر سکتا ہے تو یہ اقیقہ واجب نہیں تو جس کو یہ نعمت ملی ہے وہ یہ کرے تو یہ باپ کے لئے ہے یا جو دادا ہے یا نانا ہے وہ یہ کر سکتا ہے ہمارے اللہ دتہ بھائی ہیں یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس مسجد میں جماعت نہ ہو تو وہاں پر اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں جس مسجد میں جماعت نہ ہو اس مسجد کو عباد تو کرنا ہے تو اکیلے یہ اکیلے ہی ہیں تو اکیلے نماز پڑھیں اور یہ کوشش کریں کہ اس کو عباد کریں اور مسجد کی عبادی عباد کرنا مسجد کو صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد بنا دی مسجد کی عبادی یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھ کر عباد کیا رہے ہیں تو یہ اکیلے ہیں تو یہ ازان کہیں لوگوں کو دعوت دیں بلائیں تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ مسجد عباد ہوگی اور مسجد ایسے لوگوں کے لئے دعا بھی کرتی ہے جو مسجد کو عباد کرتے ہیں مدیشہ کے ناظرین سلسلہ ہوا آپ کے اس ایمیس بھی باقی ہیں انشاءاللہ ان کو پھر ہم شامل کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ ابھی عشاء کی ازان پھر جماعت ہوگی اور پھر مدی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا اس میں بھی شرکت کیجئے گا وہاں سے بھی انشاءاللہ کوئی مدین کا خزانہ ہاتھ آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد آئے جو مشکل پیشے کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں